دوستو بیجنس میں تھوڑی سی لاپروہی آپ کی جندگی جھنڈ کر سکتی ہے آپ کی جندگی برباد کر سکتی ہے یدی آپ ایک بیجنس مین ہیں اور آپ بیجنس کے رولز فولو نہیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجے کہ ایک نہ ایک دن آپ کی لائف برباد ہونے والی ہیں کچھ نیم ہوتے ہیں بیجنس کے وہ نیم کون کون سے ہے یدی آپ ان نیم کو فولو نہیں کر رہے ہیں چاہے آپ نئے بیجنس مین ہو یا آپ پرانے بیجنس مین ہو آپ کی دکان اچھی چل رہی ہو یا آپ نئی دکان کرنے کی سوچ رہے ہو یا کر چکے ہو یادی آپ continuity میں یہ پانچ نیام نہیں لاتے تو آپ کا بیجنس کرنا بیکار ہے آج نہیں تو کل آپ کا جتنا بھی پیسہ لگا ہوا ہے بیجنس کے اندر وہ ڈوب جائے گا پہلا نیام سمیں رہتے ہوئے سمیں سمیں پر آپ کو مارکٹ کی ریسرچ کرنی ہے کہ مارکٹ میں اب نیا کیا چل رہا ہے ورنہ آپ کی دکان کے اوپر کسٹمر آنا بند ہو جائیں گے نمبر دو یادی آپ نئے دکاندار ہو یا آپ دکان کر چکے ہو آپ کی لوکیشن بہت اچھی ہے تو بہت بڑیا بات ہے یادی آپ کی لوکیشن بیسٹ نہیں ہے تو ایڈورٹائسنگ کرانا بہت ضروری ہے آپ کو اپنی لوکیشن نجروں میں لانا بہت ضروری ہے ورنہ لوگ آپ کو بھول جائیں گے اور آپ کی دکان چلنا بند ہو جائے گی نمبر تین بیجنس میں تب ہی آپ ترقی کر سکتے ہو جب آپ سمیں سمیں پر اپنا بیجنس بڑھانے کی سوچ ہوگے جیسے کی کوئی تیج دیوہار ہے آپ اپنا بیجنس بڑھانے کی کوشش کرو گے آپ نئی ویرائیٹی لانا شروع کرو گے تیج دیوہار کے حساب سے مال کی بڑھوتری کرو گے ورنہ آپ پرانہی مال کو نکالنے کے چکر میں لگے رہو گے تو دھیان رکھئے گا کسٹمر زیادہ دیر آپ کی دکان پر نہیں ٹکے گا اور دوسرے کے پاس چلا جائے گا نمبر چار کسٹمر کے ساتھ یا آپ نے برا ویہوار کیا یا کسٹمر سے بحث کی اچھا ویہوار آپ نے نہیں کیا تو آپ کسٹمر کو کھو بیٹھیں گے اور ایک کسٹمر آپ کی دکان سے کئی کسٹمر کو ہٹا دے گا کسٹمر آپ کو کچھ بھی کہے مگر آپ کو سیئیم سے کام لینا ہے تب ہی آپ ایک اچھے بیجنس میں بن سکتے ہیں تب ہی آپ اپنے بیجنس کو گروتھ کر سکتے ہیں نمبر پانچ جو بہت ضروری ہے جو نئے دکاندار ہیں اور پرانے دکاندار ہیں وہ یہ کام ہمیشہ کرتے ہیں یدی نئے دکاندار ہیں اور یا آپ پرانے دکاندار ہیں آپ روزانہ اپنے گلے میں سے پیسہ نکال رہے ہو اپنے خرچے کے لیے گھر کے لیے بینا کسی کیلکولیشن کے بینا کسی نفع نقصان کو سوچے بینا تو ایک نہ ایک دن آپ کو گھاٹا ضرور ہوگا دیکھیں بیجنس میں گھاٹا اور فائدہ دونوں ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں آج گھاٹا ہے تو کل فائدہ ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہمیشہ فائدہ فائدہ ہو اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہمیشہ گھاٹا گھاٹا ہو اس لیے آپ کو انوشک خرچے پر روک لگانی پڑے گی تب آپ بیجنس میں سفل ہو پاؤ گے دوستو ان ٹپس کو آپ کنٹینیوٹی میں لائیے اور دیکھیں کس طرح سے پھر آپ چاہیے رینٹ کی دکان کر رہے ہو یا آپ کی اپنی دکان ہے کس طرح سے آپ ترقی کرتے ہیں چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند ہے تو لائک کر لیجئے اور زیادہ زیادہ سیئر کیجئے کیونکہ میں روزن آپ کے لیے ایسی ہی ٹپس لے کر کے آتا ہوں اور تھرسڈے اور منڈے کو لونگ ویڈیوز پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور نئے بیجنسمنٹس کے لیے لے کر کے آتا ہوں جو شریعت چلے آپ اسے بھی جرور دیکھا کریں